وہ بہت مچھا ہے اس لیے میں آپ سے کبھا سیتنا کہوں گا کوئی مقصد بناو بے مقصد زندہ ہے ہم سارے بیوی کو مقصد نہیں نوکری کو مقصد نہیں بچے کوئی مقصد نہیں نہیں مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہوتا تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے مقصد نہیں تھا ہم نے اسی کو مقصد بناو اس فیشل حضر جی جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پیچھے رہ جانے کے بہت بڑی وجہ ہے ادھر پڑی کوئی نہیں رہا یہ جو آپ کی پیچھے یونیورسٹی موجود ہیں اس کے پیچھے کالیج ہیں یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں کیونکہ حضر جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ہم پہلی گھٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھیں گا تے نوکری لب نہیں گا تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لب نہیں وہ بچارہ پھر اسی دور میں لگ جاتا ہے نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری ہے یہ آپ کی جتنی یونیورسٹییں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی اگر یار پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برینڈز گنوائیں ان میں کتنے برینڈا مارے ہوتے ہیں سارے تو دگری لینے آئے ہوئے ہیں ان کو دگری چاہیے علم سے کس کو کیا غرض ہے پڑھنے والی کون میں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹری ہیں اللہ ما شاء اللہ باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں پڑھنے والے نہیں اتنی پیچھے رہتے ہیں جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ما پی تھی یہ انہوں نے تو نہیں ما پی ہے زمین کی گولائی کتنی ہے زمین کا قطر کتنا ہے سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سحاوے میں کھڑے ہو کے اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت اطاع کی تھی اس بندے نے سحاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے اور حیران کن بات ہے جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ زمین کا قطر ما پا جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا القانون لکھی مفرد لکھی اس نے آپ کیمیا کیمیا کرتے پھٹتے ہیں سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے بڑا جناب آپ وہ مریخ ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے ابتداء آپ نے کی ہے فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے مسیر الدین توسی اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتداء آپ نے کی ہے پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت لیکن پھر کیا ہوا حضرت پھر تاجمہ لاغ گیا میں دیکھتے آئے حضرت وہ لائبریری جب اقبال گئی نا وہاں جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کے آئے شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری یہ بات بھی تو حضرت جی کم اپیش ڈیڑھ سو سال کی ہو رہی ہے ڈیڑھ سو سال میں بہت کچھ بدل گیا جدت آئی تحقیق آئی کتب لکھی گئی ہے لیکن اس دور کی بات ہے جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کے آئے ہیں کہیں رومی ہے کہیں رازی ہے کہیں غزالی ہے کہیں جامی ہے کہیں جناب البیرونی ہے کہیں ابن الحیسم ہے تو پھر اقبال نے رو کے لکھا اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی میں آپ کچھ نہیں کہوں گا مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے اقبال کیا کہتا ہے وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا ساڑیاں کتاب ہیں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم آج بھی جتنے درجی ابو بیٹھے ہونا اندر آپ پتہ نہیں ہے اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈال لو نوکری تو چھوکری لہی نہیں جانا سکوئی پتر پڑھنے علم حاصل کر کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی نہ پریشان ہو کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا کڑو ہے نا میں اس کام بچوں جتنے باب بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو خدا کی قسم ہے ادھر سے اتداء ہوگی ہماری تاریخ کا بہت پڑا نام ہے حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی اس امت کا پہلا مجدد مجدد جو تجدید کرتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی اسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا دوسرا عمر اتنی باکمال شخصیت تھی ایسا زبردس لیڈر تھا حضرت جو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچیں کیسے بن گئے یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا آپ نے فرمیا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے حضرت زور وہ کیسے فرمیا میرے بچپن کے دن تھے میں اپنے گھر میں نماز زہر کی تیاری کر رہا تھا میں نے وضو کر لیا میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگ ہی چلا رہا تھا تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہوں گیا بس اسی وقت میں زہر کی جماعت کا ٹائم نکل رہا ہے کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت سالح بن کا حسان آپ زہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے جماعت تو گزر چکی تھی کہتے میں نے سنتیں پڑھی میں نے فرض پڑھے میں نے پھر دو سنتیں پڑھی میں نے نفل پڑھے استاد صاحب بیٹھے ہو تھا آپ نے مجھے بلایا کہتے میں آیا مجھے صرف کتنا سوال کیا عمر آئی تیری جماعت کی میرا ہے اور ادھر جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک امہ لے دے کسی غریب مندہ پتر ہے کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے نہیں آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے اور اس دور میں رجی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا اور مصر کے گورنر تھے اس وقت آپ کے والدے گنامی مصر کے گورنر کا پتر جماعت کی میں رہ گئی آپ آگے سرز کرتے ہیں میں نے سرز کی استاد جی سرز تیل پایا وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگی کر رہا تھا وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کی حسن میں کھو گیا نمات رہ گئی فرمایا جا بس قاتل کو بلایا آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے ان کو خط لکھا فرمایا اے عبدالعزیز آج بالوں میں کنگی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی زہر کی جماعت رہ گئی سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کھو خط باپ تک گیا باپ خوش ہوا رویا بھی کیا ہے اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا گیا اس کو میرے بیٹے کی تربیت کے والے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ دا کیا جو واپس خط آیا اس میں آپ نے پھر لکھا آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگی ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹھنٹ کرواتا نہ رہیں گے بال نہ چلے گی سر پہ کنگی اور نہ چھوٹے گی جماعت حضرت آپ فرماتے ہیں اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا ہمیں اپنا رول پر کرنا بردر جی بلکل نہ چکو اپنے بچے انہوں بے کے دستو پتر اتھے اتھے شھٹے کلو اے غلطی ہوئی تاں ساڑھا پاکستان پیچھے رہ گیا پتر اوڈی اسی بنانی تھی مرسڈی اسی بنانی تھی بس پتر ساڑھے کلو اے غلطی ہوئی من نو یارہ پڑی ہیں اپنیاں غلطی نہ ساری ہیں مران خان تے نواز شریف تے پاؤ نہ ساری ہیں زرداری تے پاؤ من ہی انہوں اپنیاں پڑی ہیں خدا تا واسدہ جا تھا جوڑ اپنیاں لادہ نو دسو اے اتھے اتھے ساڑھے کلو پتر ہوئی ہے اے بچیوں گلتی ہوئی ہیں اسی اتھے اتھے اپنا رول پلے نہیں کی تا تانج پاکستان پیچھے رہ گیا میں نے کہا نا میں اگر امرے سے دل جلتا ہے زرداری جی جتیاں لوان دینے سرابان لوان دینے یمگوٹھیاں لوان دینے پھر حیران کن بات ہے زرداری جی میں جب وہاں گیا انہوں نے ہوتروائی ہے زرداری کیوں بلا کیوں کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں زرداری جی اسی سعودیہ دے پیسے دینے ہیں زرداری اتھاں ساڑھے نلینج کرتے ہیں زرداری یوکے والے نہیں لوئے ہیں زرداری جتی ہیں میری کو اللہ بڑا اللہ میں عمرہ کر رکھا تھا میری ٹیڑھ تھی ہے درے اللہ میں نے مجھے پتا تھا ہمونو سنے جو تھی ہیں دروانی میں میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی لوائی میری ہے اللہ میں مشین سے گزرا ہوں مشین نے مجھے کلیئر کیا ہے درے پھوٹیوں بلا کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں مانگنے والوں کی کوئی حزت نہیں جتنے پتر بھی ہو بیٹھے دے بھا جی دس ہو اپنے بچے ہیں تو ترہ تھیتھے میں رکلو ہے گلتی ہوئی سڑھا پاکستان پیچھے رہ گیا دیکھو رہے جس کو محمد اور علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا جس کو محمد اور علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا بنی یہ سارے اپنی اپنی اگلتیاں اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلان فلان جگہ ہم سے یہی یہ گلتیاں ہوئی اس لئے مارا پاکستان اتنا پیچھے رہے انشاءاللہ میں اتھے کہہ کیا ہوں یوکے بیچ میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا لیکن ظاہر ہے جیسے در کیمرہ لگتا ہے میرے در بھی لگتا ہے کلپ محفوظ ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں میں نے کہا تم دیکھو گئے ہیں کلپ چڑھ گئے ہیں میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یوکے کینڈا جانا آسٹیلیا جانا یو ایسے جانا میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت دانا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنج میں فخر کرنا ہے میں نے بتا نہیں دیکھنا نہیں دیکھا یوں نے کہا ضرور آئے گا ضرور اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں یہ یاد رکھنا جو پردیس میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہیں میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیس والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے کیا کریں اللہ آتا آپ کے سامنے سے لیکن انشاءاللہ جی وقت آئے گا اللہ کے فضل کرنا کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا میں اتھے گیا سا لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں نبے ظاہر بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گے پچاس لاک شہادتیں گئیں ضائع تو نہیں نہ جائیں بس یہ ہے کہ پتر مقصد بنو اور جتنے سویشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو وقت دو اپنے بچوں کو بٹھاؤ ان کی بیس فرینڈ آپ بنو حضرت ان کو بتاؤ حضرت کہ ہم پتر بڑی بیچے رہیں گے پڑھو 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 علم حاصل کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ گھتگو بس دکھ سے کچھ شیر کر دیئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو عظم بھی نہیں نہ ہوتی ہے کچھ ہیں وہ سینے میں ہر ایک سے شیر نہیں کر سکتا بڑا کچھ دیکھا دلی جلال دکھ ہوا لیکن جیسے میں نکارنا ہے ابھی یہ بھی بات ہے کبھی آکومنٹس پڑھئی گا سارے نہیں ہیں کہنا ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ ادھر ہی میند کریں گے اللہ کے فضل کریں گے اور انشاءاللہ میرے پاکستان کے اچھے دن آئیں گے